ہمارا ٹائگر ہاتھ میں بھی دھانا کاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو تو میں اس کو ڈالتا ہوں اس سائیڈ پر تو اب لوگ کو دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ پر میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں اس طرح آواز ہی لگاتی ہے جیسے کہ اس کی بچے ہو دیکھیں دوستو السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں میں نے مرگیوں اور اپنے چوٹو گنگ کو گندم اور باجرہ مکس میں ڈال رہا ہوں تو میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور ماشاءاللہ ہمارا چوٹو گنگ جو ہے پہلی بار جو ہے گندم کھا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی انڈوں سے ہی نکلے ہیں تو میں نے اس کو باجرہ ہی دکھایا ہے اور زیادہ روٹی اور چھاول میں اس کو ڈالتا ہوں تو آج پر پس ٹائم جو ہے اس کو میں نے گندم ڈال دیا ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بڑے شوخ صحیح آتے ہیں اور آئیے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے باجرہ اور گندم مکس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور ہمارے چوٹو گنگ جو ہے مجھے آج توڑا سس سس نظر آ رہے ہیں دوستو ٹرن بہت زیادہ ہو گیا ہے دوستو اسی وجہ سے ہمارے چوزے آج توڑا سس لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے جو پر ہے یہ نیچے نیچے ہو گئے ہیں تو آج انشاءاللہ میں اس کو میڈیسن پانی میں ڈال دوں گے انشاءاللہ یہ ریکور ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں دوستو اور بدقسمت سے دوستو یہاں پر اب ان دن اس سردیوں میں دوستو سورج کی روشنی جو ہے بہت کماتی ہے اس سائٹ پر صرف دوستو آپ لوگ کو ابھی جو دکائی دے رہے ہیں اتنی ہی جو ہے سورج آتا ہے اور اس سائٹ پر دوستو بلکل سورج جو ہے نہیں آتا تو اللہ خیر کرے دوستو کہ ہمارے ٹرن کی وجہ سے ہمارے اس مرگیوں اور کبوتروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ اس سائٹ پر دوستو بلکل سورج سردیوں کی موسم میں بلکل نہیں آتا گرمیوں میں بلکل دیوار کی دیوار تک سورج آتا ہے اور ہماری اس جالب میں یہ دوستو یہ جو توری کی بیل ہے اور یہ گوہر پلی کی جو بیلیں اوپر چڑیے انشاءاللہ جب یہ سوک جائے گی سردیوں میں تو میں سارا کٹ دوں گا پھر انشاءاللہ اس کے اندر توڑا روشنی اور سورج بھی آسانی سے جائے گا تو اس کو دوستو توڑا گرمہات ملے گی ابھی دوستو اس کے وجہ سے بھی سورج اندر نہیں جاتا اور سورج ان دنوں میں یہاں پر آتا ہی نہیں دوستو تو یہی سین ہے اور یہ دیکھیں ہمارے چوزے تھوڑے سس سس مجھے دکائی دے رہا ہے تو ابھی میں اس کے لیے میڈیسن بھی انشاءاللہ لے کر آؤں گا اور پانی میں اس کو ڈال دوں گا اور دوستو میں نے آپ لوگوں کو پوسٹ کیا تھا کہ میں اپنی جو مرگیوں اور مرگے کا نام چینج کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں دوستو اس کا نام میں نے کالی رکھا تھا تو اس کا نام ابھی میں چینج کر رہا ہوں اور اس کی کاموں کی وجہ سے میں اس کا نام جو ہے زہریلی رکھنے والا ہوں اس کا نام ابھی زہریلی ہوگی دوستو زہریلی نام میں نے اس کا رکھ دیا کیونکہ یہ بڑی زہریلی ہے سچ میں دوستو یہ بڑی زہریلے ہیں اس نے ہماری جو لال مرغیت ہے اس کی ماں ہے لیکن اس نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ہر بار یہ ہمارا نقصان کرتی ہے تو اس کا نام آج سے زہریلی زہریلی اس کا نام ہو گیا اور باقی کا نام بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے پاس چاہتے ہیں اور دانہ بھی اس کو ڈالیں گے اور اس کا نام بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا نام میں نے کیا رکھنے ہیں تو آج سے ہی ہماری زہریلی مرغی ہو گئی یہاں پر میں نے یہ پتر رکھا تھا تاکہ یہ یہاں پر راستہ نہ بنائے اور نکل نہ جائے لیکن آج تو یہ نکلتے ہی بچ گئی تھی بہت زیادہ اس نے یہ جگہ کول دیا تھا تو میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا کہ یہ پھر سے باہر نہ نکل جائے یہ ہو گیا ابھی چلتے ہیں اپنی مرغے کے پاس اور اپنی مرغے کے پاس اور آپ لوگوں کو میں میں نے بتایا نہیں دوستو میں نے مرغے کو کولا چھوڑ دیا ہے کیج میں تاکہ وہ آرام سے گھوم سکے اور اس کی پیر جو ہے دوستو اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ ایک جگہ پر کڑا تھا تو اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا تھا دوستو اکثر وہ چلنے میں اس کو پرابلم ہو رہی تھی بہت دنوں بعد جب میں نے اس کو نکال لیا تو چل بھی نہیں سکتا تھا صحیح طریقے سے تھے اسی لئے دوستو میں نے اس کو ابھی جو ہے کولا چھوڑ دیا ہے اور مجھے صرف یہ ڈرتا دوستو کہ کئی اوپر سے نکل نہ جائے لیکن الحمدللہ اس کا آج دوسرا دن ہے لیکن ابھی یہ ابھی تک باہر نہیں نکلا اور ماشاءاللہ یہ آرام سے کولا گھومے گا پیرے گا تو یہ اس کے لئے اچھا ہے اور وہ اس کیج میں کڑا رہتا تھا اور زیادہ تر اس میں پانی بھی جاتا ہے تو کیچڑوں میں یہ کڑا ہوتا تو ابھی ماشاءاللہ یہ آزاد گھومے گا اور کیج میں رات کے ٹائم وہ کیج کے اندر جائے گا اور دن کے ٹائم یہ باہر بھی گھومے گا اور دوستو اس کا نام دوستو میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام ٹائگر رکھو دوستو تو آج سے اس کا نام ٹائگر ہو گیا دوستو ہمارے اس مرگے کا نام آج سے ٹائگر بادشاہ سے یہ ٹائگر ہو گیا اس کا نام اور ابھی میں ٹائگر کو دانا ڈالنے لگا ہوں تو اب لوگ کو دکھاتے ہیں ہمارا ٹائگر ہاتھ میں بھی دانا کاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو تو میں اس کو ڈالتا ہوں اس سائیڈ پر اور لالی بھی جو ہے لالی مرگی ابھی تک بند ہے اور یہ دیکھیں دوستو اس کی کیچ کا کیا حشر ہو گیا ہے اس میں بھی کتنا کیچر جمع ہو گیا ہے اور کالی اور ہماری لالی مرگی جو ہے بیچاری ماشاءاللہ اب اسے یہ ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کا نام میں نے سوچا ہے دوستو یہ تو بڑی بیچاری ہے تو اس کا نام میں بیچاری رکوں گا تو آج سے یہ بیچاری مرگی ہو گئی کیونکہ یہ بڑی بیچاری بیچاری ہر بار لڑائی کی دوران زخمیں ہو جاتی ہیں اور پہلے بھی ہمارے پاس جو پیلی مرگی تھی اب تو وہ مر گئی ہے بڑا ساتھ دیا اس نے ہمارا اور پہلے اس کے ساتھ ہی اس کی زیادہ تر لڑائیا ہوتی تھی اور اس لڑائیوں کی دوران اس کی ایک آنک کی جو بینائی ہے وہ چھلی گئی ہے بس تھوڑا سائی دیکھتی ہے اس آنک سے اور ابھی بھی ہماری جو زہریلی مرگی ہے اس کے ساتھ یہ اس کی ماں بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرتی پہلے اس سے ڈرتی تھی جیسے ہی وہ بچے نکلے ہیں تبھی اس نے اپنے جسم میں زہر بر دیا ہے اور ہر جب موقع ملتا ہے اس کو اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے تو ابھی میں اس کو بھی دانہ ڈالنے لگا ہوں تو اب لوگ کو دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ پر میں نے ڈال دیا یہ اس طرح آوازیں لگاتی ہے جیسے کہ اس کی بچے ہو دیکھیں دوستو کتنا وقت ہو گیا کہ اس کا کھڑک ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک یہ ایسے کھڑت کھڑت کر رہی ہے جیسے کہ اس کے بچے ہو اس کو آوازیں لگا رہی ہو اس کا یہ سین ہے یہ دیکھیں عجیب بات ہے دوستو یہ آوازیں لگاتی ہے جیسے کہ اس کے چھوزے ہو اور اس کے پاس آئے اور اس کو دانہ دے کر بلا رہی ہے تو دانہ ہو گیا ہمارا ٹائگر ماشاءاللہ بھی دانہ کھا رہی ہے شرمیلی مرگی بھی بیچاری ساری دوستو بیچاری مرگی بھی دانہ کھا رہی ہے اور اور زہریلی مرگی کو بھی میں نے جو ہے دانہ ڈال دیا ہے تو ابھی دوستو میں تھوڑے دیر بعد اپنی مرگیوں کو اپنی چھوزوں کو میڈیسن پانی میں ڈالتا ہوں تو تو یہ تھے آج کی ویڈیو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے اس چینل پیداورز انکیر کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گیا بڑے سخت ہوتے ہیں زیادہ تر جانوار پرینے اس میں بیمار ہو کر مر جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کیئر کرو گے تو انشاءاللہ نہیں مریں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ